موسیقی اتنا بڑھا چڑھا کہ میرا تعرف نہ کروایا کرو پھر مجھے ہی وقت پڑھ رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا عید والے دن ایک منٹ نہیں ملا مجھے ٹیلوین سے باہر نکلنے اس ٹی وی چینل سے نکلا ادھر گس گیا ادھر سے نکلا ادھر گسنا پڑ گیا ایک منٹ ایک منٹ شیخ صاحب ایک چینل سے نکلے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں کتا پیچھے لائکے کیوں جنیت صاحب لوگ سچ سننا چاہتے اور سچ اللہ کے فضل سے صرف شیخ رشید کے پاس ہے اس بات تو چینلز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ کس آدمی کے ساتھ اوپر جاتی ہے اور آپ یقین مانیں گے کہ پانچ چینلز پہ میں بیٹھا ہوں عید والے دن اب میں دوستوں کو یہ صافی میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں ساری زندگی ہمیں اکٹھی گزاری ہے میں کسی کو انکار بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ گھر جا کے سوئیوں کا پہلا چمچہ اٹھایا ہے تو پھر اگلے چینل سے فون آگیا اٹھ کے ادھر چلا گیا ہوں ادھر سے واپس آیا ہوں پھر سوئیوں کا پہلا چمچہ اٹھایا ہے پھر فون آگیا پھر وہیں چھوڑ کے چلا گیا ہوں پھر واپس آیا ہوں جنیت صاحب میں تو تیسری چوتھی دفعہ جب چمچہ اٹھانے لگا ہوں تو مجھے دوست میں رکھانا شروع ہو گئے نہ چمچہ اٹھائیں فون آ جائے گا اچھا شیخ صاحب سوئیوں اور چمچہ ابھی تک ادھر ہی ہیں سوئیوں تو بلی کھا گئی تھی چمچہ ادھر ہی ہوگا کیونکہ آپ شب جانتے ہیں کہ بلی چمچے سے سوئیوں نہیں کھا اس کا مطلب ہے شیخ صاحب عید پر آپ کو سوئیوں نصیب نہیں ہوئی اور سو سوئیوں قربان اس قوم پہ اچھا شیخ صاحب جو انہوں نے کہا کہ آپ سیاست کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں یہ سیریز بات ہے دیکھیں غوری صاحب آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ پانچ دفعہ جب بھی پہلا چمچہ سوئیوں کا اٹھایا ہے تو کسی نہ کسی چینل سے فون آیا ہے اس سے زیادہ اور کیا چمک دمک سکتا ہے اچھا شیخ صاحب ہر پہلے چمچے پر فون آنا یہ ایک اتفاق ہے یا آپ کے خلاف میڈیا کی سادش ہے کچھی عبادی کے لوگ ہیں میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوں وہ سوئیوں پہ ہی فسے ہوں اور سوئیوں کی بھی پوری پلیٹ میں نہیں فسے چمچے میں فسے ہوں غوری صاحب چینلز نے میرے خلاف سادش کیا کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے میں اللہ کے فضل سے میڈیا کی ڈارلنگ ہوں اور عید کے روز آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی ڈارلنگ کو فون ضرور کرتا ہے چلے عید تو خیر گزر گئی آپ کی عمران خان صاحب سے گزشتہ روز میٹی ہوئی ہے اور سنا ہے بڑا امپورٹنٹ قسم کا ایجنڈہ تھا کیا باتیں ہوئی جنیت صاحب بس میڈیا سے جان چھڑا کے کمرے میں بند ہوا ہو تو ساتھ ہی خان صاحب کے فون کی ٹلی کھڑک گئی کہنے لگے شیخ شیر خورمہ بنایا تمہارے لیے فوراں پہنچے میں نے کہا خان صاحب واقعی آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ شیر خورمہ شیخ رشید کی کمزوری ہے کہنے لگے شیخ پوری کیبنٹ میں ایک واحد تم ہی تو وزیر ہو جس کو میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں میں جنیت صاحب پھر پہنچا حاضر ہوا ہے وزیر آدم کے پاس وعدہ گھنٹہ تو یہی بیعث ہوتی رہی کہ تم اس کرسی پہ بیٹھو میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں وزیر آدم پاکستان نے اپنی چیر آپ کو بیش کی عجور حضب یہ آپ کے لیے اتنی حیرانگی کی بات ہے ان کی محبت تو اس سے کہیں آگئے ہیں مگر شیخ رشید کبھی بھی اپنی حد گراس نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ اس ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے اس لیے اس کرسی کا حق دار خان نہیں ہے لا جناب آدھے گھنٹے کی بیعث کے بعد جب ہم بیٹھیں آمنے سامنے تو شروع ہو گیا خان پھر تعریفیں کرنی سب ارکان لڑوں کھیلنی شروع ہو گیا دیکھیں جنیت صاحب آپ ایک کومیڈی شو کرتے ہیں میں بہت سیریس شو کرتا ہوں سر میں پانچ سیریس چینلز پہ گیا ہوں ایک دن کسے نے بھی منو لڑوں نہیں کھڑائی یہ کون سا آپ کا سیریس شو ہے میں بتا رہا ہوں کہ خان اور میں جب آمنے سامنے بیٹھے ہیں ہوئے 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 شیخ صاحب آپ امران خان صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے میں امران خان کے ساتھ جودہ بائی کی طرح پردے کے پیچھے بیٹھتا ہوں جنیت صاحب میں بتا رہا تھا کہ سامنے بٹھا کے خان نے تعریفیں شروع کر دی خدا کے لیے شیخ یہ جس طرح تم نے ریلوے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے اس طرح ایسے طریقے دوسرے وزراء کو بھی بتاؤ شیخ صاحب کون سی ترقی کی راہ پر آپ نے گامزن کر دیا میں نے تو نہیں سونا کسی خیبر میل کی چھت پر آپ نے سورج مکھی کی فصل اگا دی دیکھیں اگر میں نے چھت کے اوپر سورج مکھی کی فصل نہیں اگائی تو اللہ کے فضل سے ریلوے کے ذریعے ذرات کی خدمت موت کی ہے ذرات کی خدمت ریلوے کے ذریعے جی جنیت صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ٹڈی دل کا حملہ فصلوں پر کس قدر ہو رہا ہے آپ نے بلکہ کل ہی اپنے شو میں بھی بتایا میں نے جنیت صاحب اپنے سارے ریلوے ڈرائیورز کو کہہ دیا کہ جب آپ ریل گاڑی فصلوں کے بیچ میں سے گزار رہے ہوں تو بار بار ہارن بجاتے جائیں تاکہ ٹڈی دل دوڑ جائیں شیخ صاحب معاف کیجئے گا ابھی تک آپ کا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹرین ڈرائیورز ہیں نا وہ فصلوں میں سے گزرتے ہوئے ہارن نہیں بجاتے بلکہ ٹرین ہی فصلوں میں ڈال دیتے ہیں سب سے زیادہ حادثات کی شرح آپ کی وزارت میں نہیں نہیں جنیت صاحب ایسی بات نہیں ہے وہ ایک ہاتھ ڈرائیورز کو غلط فہمی ہوئی ہے اس کے ذہن میں یہ فسا ہوا تھا کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹڈی دل کو چھوڑنا نہیں تو اس نے جب ہارن بجایا ہے تو ٹڈی ڈال اڑ کے بائیں طرف مڑا ہے اس نے گاڑی بھی بائیں طرف مڑا ہے تو یہ ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہے جنیت صاحب میں تو کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بڑی خدمت کر رہا ہوں جنیت صاحب آپ جانتے نہیں ہیں کہ کھرمو کرونا وائرس ریل گاڑی کے پئیوں کے نیچے آ کے ختم ہو گئے میں نے تو یہاں تک سنایا ہے کہ شیخ صاحب نے پلیٹ فارمز پہ ہدایات جاری کر دی ہے کہ یہ جو آپ پکوڑے تلتے ہیں نا یا تیل کی بجائے سینیٹائزرز میں تلے نہیں جنیت صاحب یہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے خزانہ ختم ہو چکا ہے پچھلی حکومتوں نے ایک ٹکا نہیں چھوڑا تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیں کہ پیسے کی بچت کیسے کر دی سینیٹائزر میں اگر پکوڑے تلنے شروع ہو جائیں گے تو پھر تو بہت خرچہ آئے گا سینیٹائزر کی قیمت دیکھیں آسمانوں کو چھو رہے گا ہاں یہ میں نے ضرور کہا ہے ریلوے سٹیشن پہ پکوڑے بیچنے والوں کو کہ جب آپ گاگ کو پکوڑے دیں تو چٹنی کی جگہ تھوڑا تھوڑا سینیٹائزر دیں شیخ صاحب کتنا عجیب لگے گا چٹنی لال رنگ کی بجائے وائٹ کلر کی ہوگی جنایت صاحب اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں رنگوں نسل سے نکلنا پڑے شیخ صاحب یہ آپ کا فکرہ مجھے بہت اچھا لگا کہ رنگوں نسل سے نکلنا پڑے گا یہ پچھلے چھپن سال سے رنگوں نسل سے نکلنے کی کوشش کر رہے گا میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں جنایت صاحب اپنے موں میاں مٹھو آپ کو پتا ہے شیخ کو بننے کی آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر پھیلے ہوئے کرونا وائرس کے دوران ہم لوگوں نے ریل گاڑیاں چلائی عید کے دنوں میں جو پردیسیوں نے گھر پہنچنا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو ریل گاڑی مہیا کی اور پھر جنایت صاحب سارے ایس سو پیس کا خیال رکھتا ہے وہاں پہ سینیٹائزر موجود تھا ہر مسافر کو ماسک پہننے کے لیے پابند کیا گیا اور جنایت صاحب سوشل ڈسٹنس کا تو اس قدر پابند کیا گیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا ساری سواریاں آپس میں لڑی ہوئیں چلے شیخ صاحب یہ تو ٹھیک ہے نیا کیا کیے نیا بھی بہت کچھ کیا ہے جی وہ جو لکھا ہوتا ہے سواری اپنے سمان کی خود حفاظت کریں وہاں لکھا دیا ہے سواری اپنے سینیٹائزر کی خود حفاظت کریں جہاں جہاں لکھا تھا کسی دوسرے سے کوئی چیز لے کے نہ کھائیں وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ جو دیکھا لیں نہیں چھیک صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ سامتن نیو انہوں میشن دھی ہے آپ نے اس کرائیسر کے ریل میں جنہوں کی شیٹ کیا بدل دی ہیں جی بڑے بسورے ہارن تھے وہ اتار کے سجاد علی کے گانے لگا دی ہیں جی جی جنیت صاحب مگر ایک پرابلم آ رہی ہے اس کا گانہ ہو تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا اسے میں نے کہا یہ لاری اڈا نکال کے ادھا ریلوے سٹیشن فٹ کار دے اچھا وہ سجاد کہتا ہے کہ گانہ پہ سورا ہو جائے گا میں کہتا ہوں ان میں تیرے سورو بکھا کہ اپنا میکمہ بکھا شیخ صاحب ایسے آپ کے ایک مشویہ دوں اگر اپنے پیسے ہی بچانا ہے نا تو سارا ہی پیسے بچانے ہیں آپ آپ ریل گاڑیاں بند کریں لیکن آپ میوزک کے سر پہ ہی آپ نے مسافروں کو بیجنا ہے نا تو وہ گانہ لگا دے نا اچھا آپ اس گانے پہ الکی پھلکی سواریاں تو پہنچ جائیں گے یہ گوگے کے لیے تو پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ کب باندھی چلے اور کب گوگا گار پہنچے صحیح کہتا ہے شیخ صاحب گوگا بچانا تو دیس سال پہلے فیصلہ بات ہو آیا نیرید انتظار جو بٹھا ہے اچھا شیخ صاحب ساری باتیں چھوڑے میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب شیخ صاحب میرے شوہ میں آئیں گے تو میں یہ سوال پوچھوں گا اداکارہ عائشہ عمر نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں چند مرد بچیں اور مجھے شادی کی پیشکہ شو تو میرا انتخاب شیخ رشید ہو شیخ صاحب اس پہ ایسے نہیں کرتے اس پہ ایسے کرتے کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑے شیخ صاحب ایک منٹ ہے ایک منٹ یہ آپ جانتے ہیں کہ آئشہ عمر کون ہے یہ بلبلے والی ہیں یار میری طرف سے بلبلے والی ہو یا سٹیم والی ہو میں تو موسوفہ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگتا مجھے اب اس عمر میں شادی کی آفر دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ بکرے کو کہیں کہ میاں مٹھو چوری کھانی اصل جو انہوں بیلو وے وے کے تانگ آگی نا پانچ سو پہ کشتا ہوگیا بلبلے دیا یا ہویا رہو دیکھو لو تانگ آئی انہوں بینوں نہ نہ تانگ کرے اچھا شیخ صاحب ایک طرف تو آپ غریبوں کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں بڑے بلاند باند دعوی کرتے ہیں دوسری طرف میں آپ کا انٹریو سننا تھا آپ فرما رہے تھے کہ میں مہانہ پچاس ہزار روپے کے سگار خرید کے پی جاتا نہیں 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 دیکھیں یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ خرید کے پی جاتا میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں کیوبا کا سگار پیتا ہوں اور پچاس ہزار کے کم از کم سگار میں ایک مہینے میں پی جاتا ہوں مگر جنیت شاہب ہے پچاس ہزار کے سگار خرید کے پیتے ہیں اور فیدل کاسٹرو آپ کے لئے چھوڑ کے مرا فراظت میں نہیں نہیں یہ تو ہوگئی آپ کی جگت میرے تعلقات نہیں آپ کو پتا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی دیر تک پرویز مشرف رہا ہے اس کو فیدل کاسٹرو جتنے بھی سگار بھیجتا تھا آ دے وہ مجھے دیتے ہیں اور آج بھی جنیت صاحب بڑے محبت کرنے والے آپ جیسے بڑے چاہنے والے ہیں آپ نہیں سگار پیتے تو علیدہ بات ہے جو جو میرا دوست سگار پیتا ہے وہ اپنے لئے اور شیخ رشید کے لئے اکٹھے سگار خریدے ہیں بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور میں اکیلا نہیں پیتا اللہ کے فضل سے مل بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ پیتا ہوں اور اگر کوئی بیٹھا نہ ہو پاس سے جا رہا ہو تو اسے بھی کہہ دیتا ہوں کیوبہ دائی سوٹا لال ہے بہت یہاں میں ملے ایک چھوٹا سا مقفہ بارے ساتھ ہے